بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امان اللہ ناصر بہت خوبصورت پروگرام آپ لوگ کا جان جان بلوجستان آپ جانتے ہیں یہ پروگرام آپ دیکھ رہے اس وقت کیٹو کی خوبصورت سکرین پر میں پروگرام جان جان بلوجستان کی سلسلے میں اس وقت کوئیٹا میں ہوں اور کوئیٹا کا جو مرکز ہے وہ ہے ایک بہت خوبصورت گھر ہاؤس ایک تاریخی گھر جسے ہم گورنر ہاؤس کہتے ہیں یہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اس تاریخ میں بھی بات کریں گے یہاں پہ بہت تاریخی چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو دکانہ مقصود ہے اور سب سے بڑا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جناب ہر دل عزیز گورنر صاحب جو ہے آمان اللہ یاسنزی صاحب ریٹائیڈ جسٹریس ان سے ہم باتیں کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ گورنر ہاؤس یہ خوبصورت حویلی ان کے تاریخ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے اور اس وقت جو یہاں کا ایک خاص آدمی ہے وہ ہے محمد اقبال صاحب اقبال صاحب کہا جانا ہے بھی ہم نے پلیس آئیے موسیقی 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 جی ناظرین اس وقت ہم گورنر ہاؤس بلوچستان میں ہیں اور یہ دربار حال ہے آپ لوگ اگر آس پاس دیکھیں گے تو جتنے ایکس گورنر صاحبان ہیں آہ کچھ زندہ ہے ماشاءاللہ حیات ہے اور کچھ جو اس دنیا میں نہیں رہے ان کیلئے ہم دعاگوں ہیں ان کی تصاویر آپ دیکھ سکیں گے میرا کیمرہ آپ لوگ کو دکھا دیں گے آہ اس خوبصورت دربار ہاؤس میں آہ یہاں کی جو مالک ہے آہ گورنر بلوچستان صاحب آہم سر آپ کے بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور اتنی خوبصورت جگہ میں ہمیں آنے کا موقع دیا آہ سر سب سے پہلے آپ اس گورنر ہاؤس کے حوالے سے بتائیں ان کے کیا تاریخ ہے گورنر ہاؤس آپ نے ابھی پہلے بات کی کہ مالک مالک میں نہیں ہوں میں کسٹوڈین ہوں اس کا تو یہ عمارت بنی تھی انیس سو اٹھارہ سو بیانوے میں جب انگریز آئی تھے اس وقت انہوں نے یہ عمارت بنائی تھی اور ابھی بھی اسی اسی فارم میں جس طرح بنی تھی انہیں نے پھر اس کی بنیادیں نہیں گرائیں نیا نہیں بنائیں اسی بلڈنگ کو انہوں نے دوبارہ رینویٹ کر کے اسی ابھی بھی اسی شیپ میں جوا سر آج کل ہم یہ سن رہے ہیں کہ اس نئی حکومت میں انہوں نے کہا تھا کہ جو گورنر ہاؤسیز ہے اس کو ہم عام پبلک کیلئے کھول دیں گے کچھ کے بارے میں انہوں نے کوئی انیورسٹیز اور کالیجز کا بھی ذکر کیا تھا تو کیا وہ بات عملی ہے اس وقت یہاں تا کہ پبلک کیلئے بات ہے ہم نے پبلک کیلئے تو کھولا ہوا ہے یہاں پہ سٹوڈنٹس بھی آئے ہیں سکولوں کے بچے اور بچیاں بھی آئے ہیں انہوں نے گورنر ہاؤس دیکھا ہے کچھ دن پہلے ریزیڈنشل کالیج خوزار سے لوگ آئے تھے اس سے پہلے لورلائی سے آئے تھے تو ہم نے پبلک کیلئے بالکل کھولا ہے اور پورا ہمارا آدمی ان کو آکے ان کو یہ جو ہے ادھر گورنر ہاؤس میں وہ ان کو دکھاتے ہیں اور چیز سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارا گورنر ہاؤس ہے اچھا سر ہمارے یہ جو پروگرام ہے جان جان بلوچستان جی جی اس کو ہم نے اس لیے شروع کیا ہے کہ جو سی پیک ہے جو یہ آہ روٹ ہے اس پہ ہم جارے رستے میں جتنے شہر ہے بڑے چھوٹے زلے اور ڈیویزن جو بھی ہے وہاں ہم وزٹ کرتے ہیں فیلال ہم نے مستونگ دکھایا ہے اور کوئیٹا ظاہرے مرکز ہے بلوچستان کا اور سی پیک کا سب سے جو مین صوبہ ہے وہ بلوچستان ہے اور پھر بلوچستان میں گوادر ہے تو کوئیٹا کے حوالے سے اگر آپ بتائیں گے میں اس لیے یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ کوئیٹا کے جو مالکان ہیں مطلب تاریخ میں وہ یاسنزہی قبیلہ ہے یہاں جوہانا جیل ہے پھر یہ نوصار وغیرہ کی طرف جو ہے بازہی قبیلہ ہے پھر اس طرف شاوانی ہے کچھ درانی ہے اور شہر میں جو ہے نوکاسی قبیلہ ہے تو کوئیٹا کے حوالے سے اگر آپ بتائیں تھوڑا سی کوئیٹا میں مطلب شروع شروع کہ اگر آپ تاریخ دیکھ لیں تو یہاں پہ یاسنزہی قوم آباد تھی جو انہا سے لے کر پشتن آباد اور یہ زمینیں ان کی تھی شہر تقریباً سارا کاسیوں کے اس مالکان وہ تھے اور نوصار اور غبر یہ سارا علاقہ بازہیوں کا تھا اور یہاں پہ یاسنزہیوں کے ساتھ ساتھ درانی بھی پشتن آباد میں اور ان کے شالدرہ میں ابھی بھی عبدالبدود خان روڈ ہے ان کے غفور خان درانی کے والد کے نام سے اور یہاں پہ شاوانی قبیل سریاب میں یہ ان کی مالکان تھے اور انگریز کے وقت میں جب یہ کچھ لوگ بار سے آئے تو شہر میں کچھ سیٹلرز آئے تھے جو ابھی بھی آج بھی وہ شہر میں آباد ہیں بورا کمیونٹی ہے اور لوگ آئے بزنس کمیونٹی ہے مارکر کی فیملی ہے یہ لوگ اس وقت جب انگریز آئے تو اس وقت آئے تھے لیکن اریجنل یہ جو اصل مالکان کا کوئٹا کی یہ اور کاسی یہ تھے سر کوئٹا کے حوالے سے جو تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لٹل لندن اور لٹل پیریس اور اس طرح کہا جاتا تھا تو ایک بہت خوبصورت علاقہ تھا اب ویسا نہیں ہے سر کیوں یہ مطلب جب یہ تو شہر بنا تھا انگریز نے جب یہ شہر بنایا تھا تو پچاس ہزار بندوں کیلئے بنایا تھا اور چالیس بگیوں کیلئے ہمارے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ جب بار سے لوگ آتے تھے یعنی کوئٹا شہر آتے تھے تو ان کو ایک پرمٹ دیا جاتا تھا انگریز کے زمانے میں کہ آپ اتنے دنوں سے زیادہ رہنی سکتے ہیں اور ٹیسٹ کیا جاتا تھا کوئی بیماری وغیرت وہ اگر انجیکشنز بھی ان کو لگ جاتے تھے کہ کوئی بیماری نہیں اور انیس سو ستر ہمیں یاد ہے کہ ستر پچھتر اسی تک تو یہ شہر بلکہ جب میں چھوٹا تھا جب ہم سکول جاتے تھے تو پہلے یہ مسپلٹی کی گاڑی آکے سڑکوں پہ پانی چھڑک کے صفائی ہوتی تھی پھر لوگ باہر نکلتے تھے تو اس وقت کوئیٹا واقعی لوگ اس کو کہتے تھے کہ لٹل لندن اور لٹل روڈ اس کے ساتھ جب پھر وہ شہر کا نظام سنبھال نہیں سکے اس کو اور خاص کر پھر جب صفائی کا نظام ہوا سیوریچ کا اور اتنا ابھی جہاں ساٹھ ساٹھ ہزار کے آبادی تھی اب میرے خیال میں میرے کوئی بائیس لاکھ تائیس لاکھ بائیس تائیس لاکھ کے آبادی ہے اور اس میں تقریباً میرے خیال میں آٹھ تس لاکھ تو کم و بیش آوان بادی دینا گی جی جی سر ابھی آپ کا جو جسٹس چیپ جسٹس بلوچستان کے اسیت سے جو آپ کام کر رہے تو اسے پہلے آپ جسٹس تھے چیپ جسٹس تھے تو اس حوالے سے میں بات کروں گا یہ انسان جو فطرتن ہوتا ہے نا کہ انسان کا جو ہے کبھی وہ خوشی مطلب وہ خوش ہونا چاہتے ہیں کبھی وہ اتن کرنا چاہتے ہیں کبھی وہ اچھے اچھے گانے سننا چاہتے ہیں کبھی وہ کہہ کہہ لگانا چاہتے ہیں لیکن یہ جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں میں نے جب ان کو دیکھا ہے وہ ہنستے مسکراتے نہیں ہیں اور انہوں نے ایک خوال مسنوئی اپنی اوپر رکھنا پڑتا ہے ان کے جواب کی وجہ سے تو یہ تنگ نہیں ہوتے آپ اس زندگی سے اب پھر گورنر جب میں اس ہاؤس میں آ گیا یہاں پہ بھی آپ اکیلے ہو اور یہ تنگ نہیں ہوتے آپ بس وہ انسان جو ہے نا انسان میں وہ ایڈیپٹیبلیٹی ہوتی ہے عادت بن جاتی ہے کہ جس طرح آپ کی بات صحیح ہے حقیقت ہے ہم ججز بھی انسان ہیں یہی کہیں لیکن وہ پیشہ ایسا ہے کہ آپ اپنے آپ کو محدود رکھتے ہیں یہ تو اب تو پھر بھی لوگ آنا جانا کئی فنکشنز پہ گئے پہلے جب وہ تھا تو اس وقت تو بالکل وہ نکلتی نہیں تھی بلکہ کچھ ججز کہتے تھے کہ ہم اخبار بھی بالکل نہ پڑیں تاکہ کوئی صبح وہ ہمارے فیصلوں پہ اثر انداز نہ ہو تو یہ مطلب پابندی رکھنی پڑتی ہے اپنے اوپر کہ آپ جب آئی کورٹ کے جج بن جاتے ہو فیصلے کرتے ہو تو اسے اور دوسری بات رہی گورنر آس کی گورنر آس سٹیٹس ایک سیمبل ہے تو وہ بھی آپ کو وہ ڈگنیٹی اس کی رکھنی پڑتی ہے تو وہ سر گھر میں بھی آپ مطلب چیپ جسٹس بلوجستان رہے یا گورنر رہے یا گھر میں تھوڑی سی نہیں گھر میں گھر کا ماحول ڈیفرنٹ ہے گھر میں گھر میں جو نا بیگم صاحبہ ہی چیپ جیسٹس ہوتی ہیں آج سر آپ سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کتابیں پڑھتے ہیں آپ سٹوڈن لائف میں تو پڑھتا تھا جب وقالت میں آگیا وقالت کا پیش ایسا ہے کہ اس میں پھر اور کتابیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا ہے کیونکہ آپ نے فائلیں پڑھنی ہے پھر قانون پڑھنے اور کیش کی تیاری کرنی اس میں ٹائم اور ججی بھی ایسی تھی پھر جب میں نے ریٹائرمنٹ لی دوہزار نو کے بعد پھر میں نے کتابیں پڑھنی شروع کر دی اور ابھی بھی پڑھتا ہوں ابھی تو آج کل ٹائم توڑا سا کم ہے لیکن یہ اس حفظے میں میں نے کافی کتابیں پڑھیں اور ماشاء اللہ ہمارے گورنر ہاؤس میں بہت اچھی لائبری ہے پرانی ایک لائبری ہے اس میں بہت اچھی کلیکشن بھی ہے تو آئیں آپ کو لائبری دکھاؤں آئیے بلی سر جی دوستو اس وقت میں گورنر ہاؤس بلوچستان میں ہوں اور ایک خوبصورت لائبری ہے ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں اس میں انگلیش کتابیں بھی ہے اور اردو کتابیں بھی ہے تو میں تو میں گورنر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب کس قسم کی کتابیں پڑھنا پسند کرتے ہیں میں جب سٹوڈنڈ لائف میں تھا جب تک وقالت میں تھا تو میں ناول اور پورٹری اور یہ تو پڑھتا تھا جب میں نے وقالت شروع کی اس میں پھر وہ مطلب ٹائم نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اپنے کیسز کو فائل پڑھنا اور یہ سارا اس کے بعد جب میں جج بنا بھی مطلب میرے پاس کم ٹائم ہوتا تھا مشکل تھے ہم لئے اس کے بعد پھر میں نے مطلب قانون کے علاوہ اور کتابیں پڑھنی شروع کرتی ہیں تاریخی اور سیاسی کتابیں زیادہ پڑھئے میں نے سر یہ بحیثیت گورنر اور چیپ جسٹس یہ ایک خوشک سبجیکٹ ہے نا مطلب ظاہر آپ مختلف کیسز دیکھتے ہیں فائلز دیکھنے پڑھتے ہیں پھر اس کے بیگراؤن کیلئے کتابیں بھی پڑھنے پڑتی تو اس سے بندہ تھک جاتا ہے تو دماغ کو فریش کرنے کیلئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک بہت ضروری ہے جی تو میوزک آپ پسند کرتے ہیں جی بلکل پسند کرتا ہوں آیا مطلب ججی میں بھی اور وقالت کی دنوں میں بھی اور آج کل بھی مطلب جب ٹائم ملے تو میں پشتو میوزک سنتا ہوں اردو سنتا ہوں اور انگلیش میوزک بھی بہت شوق سے سنتا ہوں اچھا اچھا سر ایک بات یہ جو امارے جو دادا ہے جو امارے جو والدین والد صاحب جو ہمارے خاص کر کے جو آپ کا ایک قبائلی بیگراؤنڈ ہے تو یہ ڈکٹیٹرز ہوتے ہیں میں نے ہمیشہ یہ دیکھیں کہ تو گھر میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہی فیصلے اس پہ عمل کیا جائے تو یہ جو آپ وکیل بنے تو اس میں والد صاحب کی مرضی شامل تھی بلکہ میں یہ کہوں کہ ہمارے جو ہم نے تعلیم آسل کی تو یہ والد صاحب اس معاملے میں ہم پھر بڑی سختی کی انہوں نے کہ ہم اپنی تعلیم مکمل کرے ہیں اور گو کہ ہم زمیندار فیملی سے ہیں تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا یہ زمینیں اور یہ چیزیں تو رہیں گی ہیں لیکن اگر آپ لوگ پڑھائی پڑھ لو تو ہم پڑھائی کی طرف رجان دو بلکہ انہوں نے بڑی سختی سے بلکہ میں نہیں میرے تین چھوٹے مجھ سے جو تین بھائی ہیں اور چھوٹے ہیں ان وہ بھی میں اینورسٹی لیول تک پڑھ کے آئیں ایک نے انجینئرنگ کی ہے پنجاب اینورسٹی سے ایک پڑھا ہے دوسرا چھوٹا بھائی میرا ایم بی ایکر کے انگلنڈ سے وہ وہی ہیں تو یہ والد صاحب کی مطلب ہم پہ بڑی سختی رہی ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے جی وہ خود بھی پڑھے لکھے تھے آج سر تعلیم سے یاد آیا کہ آپ کے انڈر میں تو تمام یونیورسٹیز جو ہے نا بلوشتان کی وہ آپ کے انڈر ہیں آپ چانسلر ہو تو وائس چانسلرز وغیرہ یونیورسٹیاں تو یہ ہمارے لوگ جس کو بھی میں نے دیکھا ہے تھوڑے سے پیسے ملے کوئی جائداد وغیرہ تو وہ سب سے پہلے کام یہ کرتے کہ اپنے بچوں کو بلوشتان سے شپٹ کرتے ہیں وہاں اسلام آباد لاہور کراچی یہ کیوں سر یہ رجان رائے بلکہ میں اور میرے بھائی ہم سب لاہور سے پڑے ہیں میں افسی کالج سے پڑا ہوں میرا چھوٹا بھائی ایک گورنمنٹ کالج سے پڑا ہے دوسرا بھائی آہ مجاب انڈرسٹی سے پڑا ہے تیسرا ہمارا جو ہے نا وہ انگلینڈ سے پڑھ کیا ہے اس وقت یہاں پہ اس سٹینڈرڈ کے کالج اور سکول نہیں تھے کالج لیول پہ سکول تو ہوتے لیکن کالج لیول پہ اتنے سٹینڈرڈ کے وہ کالج نہیں تھے نا یونیورسٹی لیول پہ تھے تو اس وقت یہ رجان تھا اب یہ تھوڑا سا ہماری جو یونیورسٹیز اب یہاں پہ بلوچستان میں جو ہم نے ابھی یونیورسٹیز ہماری کھل گئی ہیں اپنی آگئی ہیں اب یہ رجان تھوڑا سا کم ہو ہے میں بتاتا چلوں کہ میں اپنا میرے وائس چانسلر صاحب جو ہیں فاروق احمد بازی ان کا اپنا بیٹا اس بیوٹمز یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھ کے گیا ہے وہ باہر چلا گیا ہے میری اپنی بیٹی ایک ہیدھر سے گریویشن کی انہوں نے اسی یونیورسٹی سے پھر باہر سے پڑھ کے انبی اے کر کے آگئی اور اسی یونیورسٹی میں آج کل پڑھا رہی ہے تو وہ ہمارا یونیورسٹیوں کا جب سٹینڈرڈ تھوڑا سا اوپر ہو گیا تھوڑا سا لیول ہمارا آگے اچھا ہو گیا تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہی رجان کم ہوئے لیکن جاتے ہیں لوگ تعلیم کے لیے باہر بیچتے ہیں لوگوں کو اچھا سر ایک مطلب ہم نچلے لیول پہ آ جاتے ہیں میں جب چمن جاتا ہوں میں گلستان جاتا ہوں میں مسلم باق کلا صحف اللہ یو پھر گوادر تربت پنجگر وہاں کی جو میں سکولز دیکھتا ہوں ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ گاؤں کا ایک سکول ہے اس میں آدھا سال تو ٹیچر نہیں ہوتا ہے آدھے سال جو بچے نہیں ہوتے ہیں تو وہ جب آتے ہیں یہاں پہ کوئٹا میں اور بورڈ کے امتحان میں وہ بیٹھ جاتے ہیں بیکن اور سورسٹی والوں کے ساتھ یا بہت مطلب جو مہنگے سکول ہیں ان کے ساتھ وہ کیسے مقابلہ کریں گے سر بس وہ یہ جو طبقاتی نظام ہے اور جو تعلیم میں بھی اقسان کورس نہیں ہے یہ مطلب ہماری ہماری ملک کی بہت بڑی قسمتی ہے واقعی یہ بات آپ کی بلکل صحیح ہے کہ جو بچے پرائیوٹ سکول سے بیکن آؤس سے سیٹی سے کینٹ پبلک سکول سے اس طرح بڑے ایچ ایس ان کالیج اس طرح کی سکولوں سے پڑھ کے آتے ہیں تو جو ہمارے گھاؤں کے لوگ جو اردو میڈیم سکول میں پڑھتے ہیں گورنمنٹ سکول میں پڑھتے ہیں ان کا واقعی وہ مقابلہ بہت مشکل ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ کے ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے اور اس بات پہ تو میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بہت وہ کرتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ایک ساں تعلیمی نظام اس پورے ملک میں لائیں تاکہ اس غریب امیر سب کو ایک قسم کا ایک قسم کا آہ تعلیم مل سکے تو اللہ کرے وہ اپنے اس کوششوں میں کامیاب ہو جائے اور ہم بھی ہماری بھی کوشش رہے گی کہ یہ ہم سسٹم لے کے آئے اپنے ملک میں آجے سر جب آپ بور ہو جاتے ہو واپس ہم تھوڑے سے گومنے پھرنے پہ آتے ہیں کیونکہ گومنا پھرنا جو ہے نصیحت کیلئے بھی ضروری ہے اور knowledge کیلئے بھی ضروری ہے اور fitness کیلئے بھی ضروری ہے تو fitness کیلئے آپ کیا کرتے ہیں سر? Fitness کیلئے میں مطلب regular walk کرتا ہوں. اچھا. میں وقالت میں بھی کرتا تھا صبح صبح جاتا تھا ground میں. جب میں judge بنا تو مجھے میرے پاس پھر صبح نہیں شام کو میں جاتا تھا. تو یہاں گورنرہ اس میں اتنا ٹریک ہے کہ میں مجھے گھنٹا ڈیڑھ مل جاتا ہے walk کرنے کا. اچھا پاکستان سے باہر بھی جاتے رہتے ہیں آپ گومنے. جی بالکل جاتا رہتا ہوں اور پسندیدہ ملک کون سا ہے? مطلب مجھے ویسے اگر پسندیدہ تو کافی ہر ملک میں یورپ بہت خوبصورت ہے بڑے خوبصورت شہر ہیں اس میں جیمنی ہوا فرانس ہوا میرا اپنا پسندیدہ شہر جو اینل لندن ہے اور سین فرانسکو سٹی ہے اچھا 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 تو اکیلے جاتے ہیں یا بچے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی مطلب ہوتا ہمیشہ یاروں دوستوں کے ساتھ جاتا رہوں اس دفعہ ابھی میں پروگرام بنا رہوں تو بچوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی کیا ہوں تو اس دفعہ بچوں کو لے کے جا رہوں اچھا بچے جب ساتھ جاتے ہیں ظاہر ہے وہ شاپنگ کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ کو ہم کیا کہے کہ وہ پشتوں کی مثال ہے نی کہ خراباتی کہے یا کچھ مطلب ہاتھ میں مطلب اپنے اس میں حدود میں رہ کر تو پھر وہ جب باہر جاتے ہیں اپنے وہ جو جتنا افورٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو پھر میں کبھی روکتا نہیں ہوں اچھا اچھا سر میں نے گورنر ہاؤس دیکھا تو بڑے زبردست پینٹنگز لگی ہوئی ہے میں نے جو دیکھی ہے تو اگر آپ دکھانا پسند کر لیں کیونکہ ہماری اس پروگرام میں جتنے گورنر ہاؤس میں جو پینٹنگز ہیں کچھ تو بہت اب یہ سامنے بھی آپ کے لگا ہوا ہے بہت پرانی پینٹنگز ہیں اور صادقین کی پینٹنگز ہیں انہوں نے قرآن شریف کی عروف پہ کئی صورتوں پہ انہوں نے پینٹنگز لکھی ہیں جو ادھری آکے انہوں نے لکھی ہیں تو اگر کہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پلیز سر ہماری صاحب یہ ان لوگوں کی پینٹنگز ہیں جو سب سے پہلے ادھر آئے تھے بریٹش گورنمنٹ کے دور میں یہ ہے سر رابرٹ سنڈیمن یہ حیاتے اٹھارہ سو آہ چھیتر میں اور اٹھارہ سو بیانوے تک اور یہ ساری ادھری گورنر راؤس میں رہے ہیں میرے خیال میں رابرٹ سنڈیمن کا نام تو بارے کو پتا ہے کیوں کہ بہت کام کیا ہے سر ہر ظلے میں ہر ڈیویزن میں بلکہ کچھ نہ کچھ کیا ہے اور اس وقت آہ مطلب اس جو آج کل جو جوب ہے تو اس کو فورٹ سنڈیمن کہتے تھے ان کے نام سے بہت مصوب تھا یہ آئے ہیں یہ سارے جو تھے میں آہ اے جی جی ان کو کہتے تھے ایجنٹو گورنر جرے ہیں جو اسی گورنر راؤس میں رہے ہیں دری اور انہوں نے آہ یہاں سے پورے بلشتان کو یہ کنٹرول کرتے تھی اٹھارہ سو بیانوے سے لے کر آہ اٹھارہ سو چینوے تک یہ آئے ہیں اور آہ سر میرا کام میں بریٹش والوں نے آپ لوگوں سے ڈیمانڈ بھی کیا تھا کیا میں بیش دیئے یہ آہ ان کی ایک بریٹش ایک وفت آیا تھا انہوں نے جب یہ دے دیا ہم نے کہا یہ ہماری اپنی تاریخ ہے ایسٹس ہیں تو ہم کیسے آپ کو دے سکتے ہیں اور یہ اریجنل پینٹنگ ہے اس لیے ہم نے یہ شیشہ چڑھایا ہوئے دیکھیں نا اس لیے چڑھایا ہوئے کہ یہ مطلب لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں یہ اسی اپنے اریجنل چینوے سے انیس سو ہاں یہ آہ انیس سو تک ہے یہ برنز اور یہ دیکھو یہ ہے یو برنز لیکن یہ بھی مشہور شخصیت ہیں ابھی بھی ان کی نام سے روڈ ہے برنز روڈ ہاں یہ کرنل سی ای ایٹ یہ بھی ان کی نام سے بھی ابھی تک روڈ ہے یٹ روڈ ہم نے تھوڑا سا وہ بدل دیا ہے لیکن یٹ روڈ ابھی بھی ان کی آجا صرف آپ سے میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ زلوں کا ہم نے نام بدل دیا جو کہ وہ انگریزوں کے نام پہ تھا یا کچھ روڈ جو مطلب انگریز نے بنائے تھے یا کوئی ہندووں کے نام سے کچھ روڈ سے ہاں اس کو پھر ہم نے میر فلانا خان روڈ میر فلانا یہ اچھی بات ہے کہ آپ کسی کا کریڈٹ لے گا میرے خیال میں میں جو اصل جو اریجنل جو نام تھے وہ رہنا چاہیے تھے رہنا چاہیے تھے یہ انہی کا کریڈٹ ہے ہاں انہی نے وہ کیا ہے آپ خود اپنا شہر بنائے پھر اس پر باپ کا نام رکھنا ہے بھائی کا نام رکھنا ہے لیکن ابھی مجھے وہ پتا چلا ہے کہ آئی کورٹ نے ایک ججمنٹ دی ہے کچھ شہروں کے نام انہوں نے جو قرآنیں واپس نئے کر دی ہیں وہ ہی بال کر دی انہوں نے اے ای ایچ مون یہ بھی انہی سو گیارہ تک رہے ہیں انہی سو پانچ تھے انہی سو گیارہ تک رہے ہیں سر جان ریمسی یہ بھی انہی سو ستارہ تک رہے ہیں یہ سر ہنری ڈابز یہ بھی انہی سو انہیس تک ہیدھر رہے ہیں اور بہت بڑی تاریخ ہے یہ انہی سو انیس سے انیس سو بائیس تھا ہاں جی باقی یہ آہ یہ سارے اس کے بعد ہاں جی جو کیونکہ گورنر جنرل تو ہندوستان میں ہوتا تھا اس وقت جو ہندوستان تھا اس وقت تو سارا ایک ہی سب کانٹنگنٹ تھا لیکن جب یہ جدر جدر آتے تھے جیسے گورنر یا تو اس کو ان کو کہتے تھے ایجنٹ گورنر جنرل ہاں ایجی جی موسیقی موسیقی اس وقت ہم گورنر ہاوس بلوچستان میں اور جناب گورنر صاحب ہمارے ساتھ ہیں آہ اس درخت کے بارے میں بتایا سر یہ مطلب تاریخی حوالے سے انیس سو اکا سٹھ میں ملکہ آہ کوئی جو ابھی بھی ملکہ ہیں انگلینڈ کی وہ آئی تھی تو ان اپنے شوہر کے ساتھ انہوں نے یہ درخت لگایا تھا اس وقت انیس سو اکا سٹھ میں تو ابھی تک یہ ہم نے رکھا ہوئے کہ وہ تاریخی حوالے سے کہ یہ یاد رہے کہ وہ اس گورنر ہاوس میں آکے یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹھہری تھی ماشاء اللہ اور سر یہ سٹیچو ہے مجسمہ ہے یہ بھی ایک مشہور آہ شخصیت کی ہے کہ آج بھی اس کے نام سے آہ سر یو شیکسپیر بانز لیکن ہم اس کو کہتے ہیں بارنس روڈ تو ان کے نام سے یہ آہ وہ ہے اور یہاں پہ انیس سو چھا اٹھارہ سو چینوے سے انیس سو تک یہ رہے ہیں اور ای جی جی رہے ہیں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل یہاں پہ رہے ہیں چیف کمیشنر بھی رہے ہیں ایجنٹ ٹو گورنر جنرل جی 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 تو یہ اس حوالے سے ابھی تک ہی ہم نے یہ اٹھارہ سو چینوے تو انیس سو انیس سو جی آئی سر یہ بھی ایک درخت ہے یہ جب کوئن آئی تھی اپنے ملکہ آئی تھی اپنے اس کے ساتھ شور کے ساتھ ڈیوک فلپ پرنس فلپ کے ساتھ ڈیوک آفرڈن برا تو اس وقت ایک ملکہ نے ایک درخت لگایا تھا ایک ڈیوک نے تو ابھی تک وہ ہم نے اور یہ ہم نے گورڈ بھی اس لیے لگائے ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ہمیں یاد رہے کہ ملکہ ادھر آئی تھی اپنے شور کے ساتھ اور ادھری گورنر آس میں مارسہ ٹھہری تھی سر گورنر آس میں ویسے کون کون ٹھہرتے ہیں یہاں پہ کوئی ٹا میں جب صدر مملکت آتے ہیں تو وہ ٹھہرتے ہیں اگر وزیراعظم کا آنا ہو تو وہ بھی ادھری ٹھہرتے ہیں باقی ایسے کبھی ہمارے پرانے مہمان جو ہوں آہ وہ ریکویسٹ کریں تو ہم ان کو پھر یہاں ٹھہراتے ہیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے آئیے ساتھ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وزیراعظم صاحب امان خان جب آئے تو انہوں نے پہلا ہی آتے ہی انہوں نے ایک وہ کیا تھا کہ اعلان کیا تھا کہ ڈیریکشنز بھی دی تھی کہ گورنر آس اس پبلک کے لیے کھول دی جائیں تو اس سلسلے میں آپ لوگ آئے ہیں تو کیسے لگا آپ لوگ کو گورنر آس میرا نام ہے ڈاکٹر نبیلہ سلطان میں پرنسپل ہوں پبلک ہیل سکول کوئٹا کی آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پہ آنے کی اجازت دی اور یہ ہم کافی عرصے سے سوچ رہے تھے مگر ابھی ہمیں موقع ملا کے ادھر آئیں اور سب کو بڑا اچھا لگا یہ ایک تاریخی عمارت ہے یہاں کی اور یہاں کی تاریخ سے ہمارے بچے واقف ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہرے کے لیے پہلے اوپن نہیں تھا ابھی یہاں آ کے یہاں کا سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ پر پریزیڈنٹس آتے ہیں اور گورنر صاحب کام پہ کانفرنسز کرتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں سے ملتے ہیں